ڈیئر سٹوڈنٹ کلاس سکس سے آپ کو نردبان کا کام بھیج رہی ہوں میں نردبان کا کام دیکھئے پیج نمبر کھولئے پیج نمبر ہے آپ کے پاس چار صفحہ نمبر چار فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ در زل جملوں میں واحد اسما کے جمع بنائیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملوں کو دوبارہ لکھئے مثال کے طور پر بکری گھاس کھا رہی ہے یہاں پر جمع بنانا ہے تو بکری کی جگہ بکرییاں گھاس کھا رہی ہیں تو یہ پورا جملہ جمع میں بنانا ہے اسی طرح ماں بچے کو پیار کرتی ہے ماں بچوں کو پیار کرتی ہیں گائے کھیت میں چر رہی ہے گائے کھیتوں میں چر رہی ہیں بچہ میدان میں کھیل رہا ہے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں اسی طرح سارے سنٹینس ہیں جو جمع میں بنائے ہیں آپ بھی سی طرح بنا لیجئے 15 سنٹینس ہیں یہ پورے بنا لیجئے اس کے بعد آپ آئیے صفحہ نمبر چھے صفحہ نمبر چھے میں واحد عربی قائدے سے عربی قائدے سے درد جل الفاظ کی جمع بنائیے واحد آیت آیات اثر اثرات بیان بیانات اسی طرح سے سارے الفاظ کے واحد کے جمع جو ہیں وہ میں نے بنائے میں یہ آپ بنا لیجئے نمبر 30 ہیں تقریباً یہ اس کے بعد فیل کی اقسام صفحہ نمبر نکالیے سات معنی کے لحاظ سے فیل کی تین اقسام ہیں فیل لازم، فیل متعدی اور فیل ناقص درد جل جملے دیکھئے حامد آیا، امین گیا، نعیم نے گھڑی خریدی اسلام خط لکھتا ہے، اشرف بیمار تھا، اکرام ہوشیار ہے جملہ نمبر ایک اور دو میں آیا اور گیا ایسے فیل ہیں جن کا اثر صرف فائل تک رہا ہے یا یوں کہیے کہ صرف فیل اور فائل کے جملے مکمل ہو گئے ہیں اس فیل کو جس کا اثر صرف فائل تک رہے فیل لازم کہتے ہیں نمبر دو جملہ نمبر تین اور چار میں خریدی اور لکھتا ہے ایسے افعال جن کا اثر فائل سے گزر کر مفہول تک پہنچتا ہے یعنی کہ گھڑی اور خط پہنچتا ہے اس سے فیل متعدی کہتے ہیں نمبر تین جملہ نمبر چھے اور پانچ میں تھا اور ہے ایسے افعال ہیں جو کسی پر اثر نہیں ڈالتے بلکہ اثر کو ثابت کرتے ہیں یا یوں کہیے کہ فائل کی حالت یا کیفیت بتاتے ہیں ایسے افعال کو ناقص کہتے ہیں اب یہ سوال دیکھئے درد جل جملوں میں سے فیلے لازم فیلے متعدی اور فیلے ناقص چن کر لکھئے وہ بیٹھا ہے یہ پوری ایک انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے اس میں سے آپ کو چن کر لکھنا ہے یہاں فیلے لازم میں آیا اور گیا کے ساتھ والے جملے جو ہیں وہ یہاں آئیں گے سورج نکل آیا سپاہی مارا گیا حامید اسکول گیا راشد سو گیا وہ ڈاکٹر بنے گا وہ امیر ہو گیا پہلے متعدی میں پہلے متعدی میں جو ہے کرتا ہے یا بنائی یا آتا یہ کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں لڑکا سبق یاد کرتا ہے بڑھائی نے کرسی بنائی اسے کچھ نظر نہیں آتا لڑکے نظم یاد کرتے ہیں آلیا نے کھیر پکائی ہم نے پھل کھائے فیلے ناقص وہ چالاک ہے تم سست نظر آتے ہو امین سویا ہوا ہے آمیر تیز دورتا ہے پرندے اڑتے ہیں احمد بیٹھا ہے اچھا یہ ہو گئے آپ کا فیلے کی اقسام اس کے بعد پھر آپ یہ یہاں جو یہ جو ہے پیج نمبر آٹھ مندر زیل جملوں کے سامنے افعال کی اقسام لکھئے اب یہاں پہ یہ لسٹ دیوی ہیں انہوں نے تقریباً یہ اٹھارہ الفاظ ہیں جس میں ان کے سامنے سب کے فیل لکھنے ہیں کون کون سے فیل ہیں جو آپ کو ابھی پیچھے کام کروایا گیا اس میں سے دیکھ کے لکھئے وہ بیٹھی ہے فیلے ناقص احمد کھیلنے گیا فیلے لازم آیان جاگ گیا فیلے لازم وہ غریب ہو گیا یہ بھی فیلے لازم ہے توقیر پریشان ہے فیلے ناقص اسد کاہل ہے فیلے ناقص وہ انجینئر بنے گا فیلے لازم اسی طرح سے تمام جملے جو ہیں اس کو سنٹنس کو یہاں ان کے فیل کی اقسام لکھنی ہے آپ کو اچھا اس کے بعد ہے آپ کا پیج نمبر پیج نمبر بارہ پیج نمبر بارہ میں فیل کے مطابقت فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ دردر جملے میں مذکر اسموں کو مونس اور مونس اسموں کو مذکر بنا کر جملے دوبارہ لکھئے اور ضروری تبدیلیاں بھی کیجئے اچھا اس کے بعد ہے یہ مثال لڑکا دودھ پیتا ہے لڑکی دودھ پیتی ہے اس طرح باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے یہاں لکھیں گے ماں بیٹے سے بات کر رہی ہے مرد نماز پڑھ رہے ہیں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں یہ مذکر الفاظ دیئے میں یا مونس الفاظ بنانے اس کو مونس میں تبدیل کر دینا ہے آپ کو اچھا اب آپ کے پاس ہوگا صفحہ نمبر تفہیم نکالیے مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر ختم ہو گیا یہ رکھیا ہے اس پیسی نہیں مجھا چھوڑ دو